لاہور ہائی کورٹ کا تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف عدالت نے یہ تک مارکٹر رات ایک بجے تک ہوننے کی اجازت دے دی ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک سے متعلق کیس جسٹس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دگر کی درخواستوں پر سمات کی دورانے سمات محولیاتی کمیشن کے ممبر سید کمال حیدر نے بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود لاہور میں درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث محولیاتی علودگی میں اضافہ ہو رہا ہے عدالت نے درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا اور باور کروایا کہ درختوں کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی دورانے سمات عدالت سے استعداہ کی گئی کہ عید کی آمد آمد ہے لہٰذا مارکٹیں رات ایک وجہ تک کھولنے کی اجازت دی جائے عدالت نے عید تک مارکٹیں رات ایک وجہ تک کھولنے کی اجازت دی دی ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ سموگ پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئکہ لائے جائیں عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور میں صاف پانی کی زیر زمین سطح مزید گر رہی ہے جس سے آنے والے وقت میں صاف پانی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے عدالت نے واسا کو لاہور کے انڈرگراؤن پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر مزید سماعت 14 اپریل کو ہوگی